السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے ہم سے پورے ہفتے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ان کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں یہ بات میں آپ کو اپنے ہر اپیسوڈ میں بتلاتا ہوں کہ انہی لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کی جاتی ہے جو میرے سبسکرائبر میں سے خواب اس طرح لکھتے ہیں جیسے میں اپنی ہر ویڈیو میں خواب لکھنے کا طریقہ بتلاتا ہوں تو جن لوگوں نے صحیح خواب لکھا ہے ان کے تعبیر میں بیان کر رہا ہوں آپ بھی اگر اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے لاسٹ میں میں خواب لکھنے کا طریقہ بتاؤں گا اسی طرح آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کریں انشاءاللہ ضرور بیان کی جائے گی یہ ایک صاحب کہتے ہیں السلام علیکم حضرت میں نے اپنی بیوی سے اپنا نکاح ہوتا ہوا دیکھا ہے اور میری بیوی مجھ سے ناراض ہو کے بیٹھی ہے کافی عرصے سے اور آج میں نے خواب میں اپنی بیوی سے اپنا نکاح دیکھا ہے پلیز اس کی تعبیر بتائیں میرا نام شہزیب ہے پاکستان صوبہ پنجاب سے ہوں شہزیب صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے یہ اس وقت دیکھا ہے جبکہ حقیقی اور ریل زندگی میں آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ یہ اچھا خواب ہے اور دونوں کے درمیان صلاح ہونے کی علامت اور دلیل ہے انشاءاللہ دونوں کے درمیان کی ناراضگی ختم ہوگی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رضا مندی اور خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جائیں گے تو شہزیب صاحب یہ اچھا خواب ہے خواب کی تعبیر بھی ٹھیک ہے باقی آپ اپنی لیے خیر کی اللہ تعالی سے دعا کریں صدقے کا احتمام کریں گناہوں سے توبہ کریں اس کی ورکت سے اللہ تعالی آپ کی مشکلوں کو جلدی اور آسانی کے ساتھ حل فرما دے گا یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں قبرستان میں ہوں اور میں وہاں کسی سے کہہ رہا ہوں کہ میری قبر میرے دادہ کی قبر کے ساتھ بنانا اس کی تعبیر بتا دیجئے محترم آپ جو قبرستان میں ہیں اور اپنے قبر بنانے کی تلقین کر رہے ہیں کسی سے خواب میں کہ میری دادہ کی قبر کے پاس میری قبر بنانا یہ خواب اچھا ہے اور خیر کی علامت ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو نیکیوں کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق ہوگی اللہ تعالی آپ کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرے گا جب آپ گناہوں سے اجتناب کے ساتھ اور نیکیوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے اس کی برکت سے آپ کا خاتمہ خیر پر ہوگا اس دنیا سے ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ آپ جائیں گے تو اللہ تعالی آپ کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ بھی کرے گا یہ تو ہوئی اس کی تعبیر باقی ایک مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ قبرستان یا قبر کے خوابوں کی صحیح تعبیر انسان کی اگلی زندگی پر ڈیپینڈ کرتی ہے اگر قبر یا جنازہ یا قبرستان کا کوئی خواب دیکھے اور اس کی زندگی میں انقلاب چینج اور تبدیل آئے تب تو بہترین خواب ہیں اور اگر زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے قبر کی دہشت مرنے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا خوف اور ڈر دل میں نہیں آیا تو پھر یہ خواب اچھا نہیں ہوتے اس لئے آپ اپنی زندگی میں انقلاب اور چینج پیدا کریں گناہوں سے بچیں نیکیوں کے ساتھ زندگی گزاریں اللہ سے ڈرتے رہیں اگلا خواب السلام علیکم بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے بیٹا ہوا ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے پیدائش کے وقت وہ ہستے ہوئے پیدا ہوا ہے اور مجھے کوئی پین بھی نہیں ہو رہا ہے پریشانی بھی نہیں میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے پلیز اس کی تعبیر بتا دیجئے محترمہ آپ نے یہ جو خواب دیکھا ہے کہ آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے جبکہ آپ ابھی کواری ہیں اور بغیر درد اور پریشانی کے جو بچے کی پیدائش کے وقت ہوتی ہیں بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ جلدی کہیں اچھی اور مناسب جگہ آپ کا نکاح ہوگا اور اس نکاح کے نتیجے میں اللہ تعالی مطیف فرماوردار والدین کی آنکھوں کی تھنڈک جو اولاد ہوتی ہے ایسی اولاد سے آپ کو نوازے گا جس کی وجہ سے آپ زندگی میں درد اور تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا نہیں کریں گے یہ ہے وہ کہتے ہیں میں یوپی بلند شہر سے ہوں میری بیوی فوت ہو چکی ہے میں نے اس کو جنت میں دیکھا ہے وہ بیٹھی تھی خوش تھی اور کچھ ٹائم میں بھی اس کے ساتھ تھا لیکن میری بیوی فانسی لگائی تھی محترم آپ نے جو یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کی بیوی جنت میں ہے خوش ہے جبکہ اس کا انتقال فانسی لگا کر ہوا ہے تو سب سے پہلے کام تو آپ یہ کریں کہ اپنی بیوی کے لیے کسالے سواب کریں نیکیاں کر کے خیر خیرات کر کے اسی طرح صدقات وغیرہ کے احتمام کے ذریعے اپنی بیوی کی روح کو سواب پہنچائیں یہ خواب اس کی تعبیر سے پہلے کی بات ہے اور جہاں تک بات ہے خواب کی تعبیر کی تو خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو جنت میں دیکھا ہے تو پھر اللہ کی ذات سے یقین اور امید رکھئے کہ انشاءاللہ اس کو جنت ملے گی اور اگر آپ کے ذمہ اس کا کوئی حق ہو تو آپ اس کو معاف فرما دیں اس کے لئے عصال سواب کا احتمام کرتے رہیں اور خامیوں کو اس کی اگنور نظر انداز کر کے صدقات وغیرہ کے ذریعے اس کو سواب پہنچاتے رہیں جنت میں ہونے کا مطلب اللہ کی رضا اور خوشنودی اس کو ضرور حاصل ہوگی اگلا خواب یہ کہتے ہیں السلام علیکم خواب میں اپنی شادی اپنے شوہر سے ہوتے ہوئے دیکھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے مجھے بتا دیجئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ محترمہ آپ نے جو اپنے شوہر سے اپنے خواب کی شادی ہوتے ہوئے دیکھا ہے یہ اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر بھی بہت اچھی ہے تعبیر یہ ہے کہ دونوں کو انشاءاللہ خوشن کی زندگی نصیب ہوگی اور دونوں ایک دوسرے سے پیار محبت الفت کے ساتھ زندگی گزاریں گے یہ تو ہوئی اس کی تعبیر باقی آپ کے لئے ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم دونوں کے درمیان پیار محبت الفت باقی رہے اور اس کے لئے اپنی بساط اور حمد کے مطابق صدقے کا احتمام ضرور کیا کریں شوہر بیوی کی اچھی زندگی گزارنے کے لئے یہ ایک اہم پوائنٹ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عورت کو اپنے شوہر کے سامنے کم بولنا چاہیے خصوصاً اس وقت جب شوہر خفا ہو ناراض ہو غصے کی حالت میں ہو یہ اس وقت زیادہ بولنا عورت کا اور اس رشتے کو خراب کر دیتا ہے اور حکمت اور مسلحت سے کام لیتے ہوئے اس وقت اپنی آپ پر قابو اور کنٹرول کرنا یہ رشتے کو خوبصورت بنا دیتا ہے تو آپ ایسا کر لیں اگلا خواب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پانی میں دوب رہی ہوں اور پھر وہاں سے باہر نکل گئیں اس کی تعبیر کیا ہے محترم آپ نے جو دوبنے کا خواب دیکھا ہے اور پھر نکل گئیں زندہ واپس آگئیں تو یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ زندگی میں آپ کو آمالِ صالحہ نیکیاں کرنے کی توفیق ہوگی اور دنیاوی کاموں سے گناہوں سے دل اکتا جائے گا اللہ کو راضی کرنے والے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے آمال اور نیکیوں میں آپ کو لذت اور مٹھاس محسوس ہوگی تو یہ اچھا خواب ہے اللہ سے اپنے لئے دعا کریں صدقے کا احتمام کریں خصوصا تمام لوگ جن کی تعبیریں میں نے بیان کی ہیں پانچ وقت کی نماز کا ہے تمام ضرور کیا کریں اس کی برکت سے بہت ساری خیر مل جاتی ہیں اور نماز چھوڑنے کی نحوست سے بہت سارے شرط انسان کے سر پڑ جاتی ہیں اس لئے خیال لکھیں نمازوں کا باقی اگر کوئی بندہ نیا ہے ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہا ہے تو اس کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا خواب لکھیں خواب لکھتے ہوئے بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کبارہ ہے جس وقت خواب دیکھا ہے وہ دن تھی یا رات تھی جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور آپ کا نام کیا ہے اس طرح پورا خواب لکھنے کے بعد پھر آپ جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کو جو اگل ہمارا فرائیڈے کمنٹ سیکشن آئے گا اس میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ